الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم اسلام کے پانچ ارکان میں سے چوتھا رکن فوت پلور آف اسلام حج کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے اپسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اور جیسا کہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ کا موڈل یہاں موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہے بلال جو احرام کے حالت میں یعنی کہ احرام نہیں ہے یہ احرام کے کپڑے ہیں احرام کے کپڑوں میں موجود ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ آج سیکھنے والے ہیں حج کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے خدا یوسرا موسا بلال اوکے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام کے ہے پانچ ارکان پلرز کون سے پانچ ارکان ہیں فرسٹ ہے شہادہ سلا زکاة حج سام حج کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک ڈیوٹی دی گئی وَعَزِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ پکار لگاؤ لوگوں کو حج کے لیے بلااؤ لوگوں کو حج کے لیے یا تُو کا رجالن لوگ آئیں گے بہت سارے پیدل وَعَلَىٰ كُلِّ دَوْمِرِنْ اور ہر طرح کے تھکے ہوئے اونٹ کے اوپر یاتینہ من کلی فج نمیق ہر طرح کے پتلے راستے سے گزرتے ہوئے لوگ آئیں گے حج کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جاتے ہیں تو کوئی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے نہیں جاتے ہیں آج ہم لوگ جاتے ہیں تو حج کے لیے کیسے جاتے ہیں سفر جو کرتے ہیں کوئی اگر یہاں سے جا رہا ہے تو ایروپلین سے جا رہا ہے کوئی قریب سے ہوگا تو چلتے ہوئے بھی آئے گا کوئی گاڑی میں آئے گا ہر طرح سے لوگ جاتے ہیں اور حج کے لیے پہنچتے ہیں بچوں آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ آپ سب بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے حج کیا ہے حج کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں حج کے لیے کچھ دن خاص ہوتے ہیں جن دنوں میں حج کیا جاتا ہے اور وہ دن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں زلحجہ کے مہینے میں کونسے مہینے میں زلحجہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ اور اسلامی کیلنڈر کے بارہ مہینوں میں لاسٹ مہینہ ہوتا ہے زلحجہ کا مہینہ بارہ مہینوں میں لاسٹ منت کونسا ہوتا ہے زلحجہ زلحجہ کا نام سے ہی معلوم پڑھتا ہے اس کے اندر حج کرتے ہیں وہ منت میں حج کرتے ہیں سب لوگ الگ الگ جگہ سے آتے ہیں اور کعبہ کہاں ہے کونسی سٹی میں کعبہ ہے بامبی میں ہے کعبہ کہاں ہے مکہ کہاں ہے سعودی میں اور کعبہ مکہ شہر میں ہے بیت اللہ جسے اللہ کا گھر ہم کہتے ہیں تو بیت اللہ کعبت اللہ کہاں ہے مکہ شہر کے اندر ہیں اور لوگ الگ الگ جگہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں اور مکہ شہر میں جا کر وہاں پر حج کی تمام چیزیں کرتے ہیں اب ہم لوگ آج انشاءاللہ بہت سمپل طریقے سے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ حج کرتے ہیں تو اس میں حج میں ہوتا کیا ہے کرنا کیا ہوتا ہے اور حج کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کیا کیا بینفیٹس ہوتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے جو حج کرتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کیا پہنتے ہیں مرد احرام پہنتے ہیں کیا پہنتے ہیں سارے مرد احرام اور عورتوں کا بھی احرام ہوتا ہے لیکن عورتوں کا احرام ایسا نہیں ہوتا ہے ان کے احرام میں نارمل کپڑے ہوتے ہیں صرف کچھ پابندی ہے کہ گلوز نہیں پہن سکتے ہیں اور نقاب کو باندھ نہیں سکتے باقی مردوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بلال یہاں ہیں موسیٰ یہاں ہیں موسیٰ آپ کے کپڑے پورے سٹچت ہے اور پوری فٹنگ کے ساتھ ہے پرابر ہے سلیوز بنی ہوئی ہے بلال ایک منٹ آپ کھڑے ہو جائیں تو بلال نے پہنے ہے احرام کی دو چادریں بس دو چادریں بس اور پتہ ہے آپ کو یہ احرام کی کپڑے کون پہنتے ہیں بادشاہ لوگ پہنتے ہیں کہ گریب لوگ پہنتے ہیں بادشاہ مانو ہے کینگ سب لوگ بالکل صحیح جواب بادشاہ ہو یا گریب ہو سب کو یہ سیم کپڑے پہنتے ہیں احرام کے اور امریکہ کے لوگ پہنتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ پہنتے ہیں اور ایفرکا کی لوگ پہنتے ہیں ساہب لوگ ساہب لوگ سایہ بی beta تم پر particularly دنیا میں قیسے الگ تاب Lynل دنیا میں جلا ہمارنے models انسان وہ واپس ہیں کچھ لوگ روان منaphums کچھ لوگ کالیا توڑі کچھ لوگ غورے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جن کی آئیت juntرہ کچھ اللہ کچھ کچھ ao ongoing وہ بس ویٹ کھتے ہیں ، کچھ بھی نواتے Water چاہے کتنے بھی پیسے آپ کے پاس سے سب کو آنا ہے احرام میں اور پتہ ہیں آپ کو احرام کے اندر جب آتے ہیں اور کعبہ کا تواف کرتے ہیں کعبت اللہ کا تواف کرتے ہیں تواف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے کیا ہوتا ہے معلوم ہے اب کوئی ہے جو گورا ہے کوئی ہے جو کالا ہے کوئی ہے جو امریکن ہے کوئی ہے جو ایوروپین ہے کوئی ہے جو انڈین ہے کوئی ہے ایفریکن ہے سب کی سب وہاں پر ہوتے ہیں مکس آپ نے کبھی اپنی امی کو چٹنی بناتے دیکھا ہے چٹنی چٹنی کیا ہوتا ہے سب چیزیں مکس ہوتی ہیں وہ مکس کرتے ہیں تو مکسر میں مکس کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی کیسے ہوتا ہے وہ ایسے ایسے ہوتا ہے کہ مکسر میں ایسے ایسے ہوتا ہے ایسے ایسے گول گول ہوتا ہے اور جب پاسٹ ہوتا ہے یہاں پہ سب لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے تواف کرتے ہیں سارے لوگ ایک ساتھ میں تواف کر رہے ہیں سب کے سب کر رہے ہیں تو سب کے سب مکس ہو جاتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں تو مطلب معلوم ہے کوئی جو ہے جو بادمیر ہے اور کوئی غریب ہے لیکن سب لوگ مل مل کے کرتے ہیں اور سب لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کوئی دنیا میں بہت سائے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ بنتے ہیں ہم لوگ بہت بڑے ہیں اور تم چھوٹے ہو لیکن یہاں پہ جب آکے سب لوگ تواف کرتے ہیں تو سب لوگ کیا ہوتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں رہتی سب لوگ برابر ہو جاتے ہیں سارے انسان برابر ہے کس نے بنایا انسان کو ایفریکن کو کس نے بنایا اور امریکن کو کس نے بنایا چاہے گوری ہو چاری ہو آپ نے چوز کیا تھا آپ نے چوز کیا تھا کہ مجھے ایسی سکین چاہیئے اللہ مجھے ایسی سکین چاہیئے کہا تھا اللہ سے کوئی وائٹ نے کہا تھا مجھے وائٹ سکن چیئے اللہ وائٹ چیئے مجھے اور کوئی بلیک نے کہا تھا مجھے بلیک سکن چیئے کسی نے کہا تھا نہیں کہا تھا سب کے سب کس نے دیا اللہ نے دیا تو اونچ نیچ ہے نہیں سب برابر ہے انسان سب کے اندر سے خون کون سے کلر کے نکلیں گے وائٹ آدمی کے اندر سے خون کون سے کلر کا نکلتا ہے ریڈ ہے اور کوئی بلیک ہو تو اس میں کون سے کلر کا نکلے گا سب کا خونے کی ٹائپ کا ہے ہے نا تو سب کے سب انسان ایک ہی زمین پہ رہتے ہیں ایک ہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے تواف کرتے ہیں تو سب کے سب لوگ مکس ہو جاتے ہیں تو احرام پہننا ہوتا ہے اچھا لیکن آپ سب کو بتا دوں کہ یہاں سے جب نکلتے ہیں نا تو احرام پہننے کی جگہ ہے اور وہ جگہ کا نام ہے اسے کہتے ہیں میکات کیا کہتے ہیں میکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا کہ یہ پانچ جگہ ہے میکات کی میکات کے باہر سے جب آؤں گے تو آپ نارمل کپڑے پہن کے آؤں گے میکات پہ آ کر کے کپڑے چینج کرنا ہوتا ہے کہاں پہ چینج کرنا ہوتا ہے کپڑے میکات پہ آ کر کپڑے چینج کر کے احرام پہننا ہوتا ہے ابھی آپ تو بومبے میں ہیں بلال تو اور آپ احرام میں نہیں ہیں آپ صرف کپڑے پہنے ہو اور یہ جیسے نارملی کوئی آدمی لنگی پہن سکتا ہے نا تو بلال نے پہنا ہے تاکہ ہم سب کو پتا چلے کہ احرام میں کیسے ہوتا ہے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میکات میں آ کر کے کپڑے چینج کرنا ہوتا ہے آپ آج کل جاتے ہیں ایروپلین سے جب ایروپلین سے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایروپلین میں بہت سائے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب جب میکات کے اوپر سے جائیں گے تو سڈنلی سب لوگ جا کے کپڑے بدل سکتے ہیں اپنے نہیں نہیں بہت مشکل ہوگی نا تو اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں سب لوگ کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن میکات پہ جب پہنچتے ہیں تو کیا کہنا ہوتا ہے معلوم ہے کپڑے بدلنا ہوتا ہے تو کپڑے تو بدل کے رکھیں لیکن نیت کرنی ہوتی ہے اللہم اللہ بیق بھی عمرہ کہیں گے اے اللہ میں اللہ بیق کہتا ہوں عمرہ کے لئے ہاں عمرہ کے لئے اور عمرہ کیا ہے میں آپ کو بہت سنپل طریقے سے بتاؤں گا سب بچوں کو بہت ایزلی سمجھ میں آسکتا ہے انشاءاللہ تو کہتے ہیں اللہم اللہ بیق بھی عمرہ اور پھر کہتے ہیں تلبیہ آپ کو تلبیہ معلوم ہے تلبیہ حج کا تلبیہ معلوم ہے کیا ہے تلبیہ معلوم ہے لبیق اللہم اللہم اللہ بیق لبیق لا شریک لکا لبیق ان الحمدہ ون نعمتہ لکا والملک لا شریک لک سب لوگ تلبیہ پڑتے ہیں کب پڑتے ہیں میکات سے پڑتے ہیں ہاں میکات سے جو سٹارٹ ہوئے تلبیہ پڑتے ہیں لبیق اللہم 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 مطلب کیا ہے معلوم ہے یہاں ہوں میں اے میرے رب یہاں ہوں میں کس نے ہمیں بلایا اللہ تعالی بلایا اور کس نبی نے پکار لگائی تھی واضن واضن ابراہیم علیہ السلام بلکل صحیح جواب ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی اور ہم لوگ جباب میں کیا کہہ رہے ہیں لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ یہاں ہوں میں اے میرے رب یہاں ہوں میں تو وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں آپ کو میں بتاؤں حج جو ہے اس کے اندر ٹو پارٹس ہوتے ہیں ٹو پارٹس نورملی ایک ہے عمرہ اور ایک پارٹ ہے حج حج کے اندر نورملی جو یہاں سے جاتے ہیں تو حج تمتو کرتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے عمرہ اور عمرہ کیا ہے بہت سمبل عمرہ میں کیا کرنا ہوتا ہے عمرہ میں جا کر کعبے کا تواف کرنا ہوتا ہے ایک تواف یعنی سات راؤنڈ ایک تواف is equal to کتنے راؤنڈ سیون راؤنڈ جیسے ون ویک کے اندر کتنے ڈیز ہوتے ہیں سیون ڈیز ہوتے ہیں ایک تواف میں کتنے راؤنڈ ہوتے ہیں تو کوئی کہے نا میں نے عمرہ کیا تو عمرہ میں کیا کرتے ہیں نمبر ون تواف کرتے ہیں نمبر ٹو دو رکعت نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا دو رکعت دو رکعت نماز پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے ہیں قل یا 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 کافرون پتا ہے دوسری رکعت میں قل والا ہوا حد پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صفہ اور مروہ پہ پھر جا کر صحیح کرتے ہیں صفہ مروہ کس کو بتا ہے کون بتا ہے صفہ مروہ کیا ہے سفا مروا ایک ماؤنٹن دو ماؤنٹنز ہے کہاں ہیں وہ کعبے کے پاس ہے کعب کے پاس ہے سفا مروا پر سیون ٹائمز کرنا ہوتا ہے اور پھر جا کر بال شیو کرتے ہیں یا پھر ٹرم کرتے ہیں اور شیو اور ٹرم کرنے کے بعد پھر احرام سے نورمل کپڑے میں آ سکتے ہیں یہ ہو گیا عمرہ عمرہ کیسے کرتے ہیں کون بتایا چلو میں نے بولا بہت چھوٹ میں بتایا میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں پھر آپ سب بتاؤں گے آپ سب میسج جو بتائیں گے ان کو چاکٹک ملے گی اور ملیجیے نمبر ون احرام پہنتے ہیں کہاں سے مقاد سے ہاں تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں جا کر کے کعبے کے سیونڈ راؤنڈ تواف کرتے ہیں تواف کرنے کے بعد دو ارکات نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد میں صفا سے مروہ 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 سے صفا سے مروہ مروہ سے صفا سے مروہ مروہ سے صفا سے مروہ سیونڈ جب ختم ہو جاتے ہیں مروہ سے نکل جاتے ہیں اور جا کر کے باہل کو شیف کرتے ہیں اس کے بعد احرام اتار سکتے ہیں یہ ہو گیا عمرہ ایزی ہے کون بتا سکتا ہے آپ بتائیں گے بتاؤ پہلے میقاد سے میکاد سے تلبیہ پڑھتے ہو جاتے ہیں احرام اور تلبیہ پڑھتے ہو جاتے ہیں پھر کعبہ کے پاس اسے تواف کرتے ہیں کتنا ہیے راؤنڈ سیونڈ پھر تواف کرتے ہیں پھر تورکہ نماز پڑھتے ہیں سیونڈ جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر شیف کرتے ہیں اور پھر کپڑے چینج کر سکتے ہیں یہ سمپل اتنا ہی ہے عمرہ ماشاءاللہ 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 تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے طریقہ سمپل حج میں کیا کرتا ہے میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ سارے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کعبہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہے کیا اور کیسے ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹائپ کا کیوب ہے کیوب یعنی کہ چاروں سائیڈز ایکوئل ہیں کعبے کا دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دروازے کے بازوں میں قریب میں جو کورنر ہے وہ کورنر پہ ہوتا ہے ایک سٹون جسے کہتے ہیں حجرِ اسود کیا کہتے ہیں آپ کے یہ موڈل میں نہیں ہے لیکن کہاں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ہوتا ہے پہلے وہ جو تھا حجرِ اسود اسود مینز بلیک وہ حجرِ اسود تھا پہلے جنت میں وہ جنت کا پتھر ہے اور وہ وائٹ تھا بعد میں جا کے کالا ہو گیا اور یہ جو پتھر ہے لوگ گناہ کرتے تو اس لئے بلیک ہو گیا مشرکوں کے شرک کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے بلیک ہو گیا یہ ایک miracle ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ حجرِ اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیتے تھے یعنی کہ کس کرتے تھے حجرِ اسود کو کس کرنا یہ سٹون کو کس کرنا ثابت ہے اور کس نہیں کر سکتے تچ کر سکتے تچ کریں اور تچ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو دور سے جب تواف شروع کرتے ہیں تو اس طرف فحلل وکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہیں جب تواف شروع کرتے ہیں تو حجرِ اسود کورنر پہ ہے کون سے کورنر پہ ہے دروازے کے پاس ہے اچھا جو سیکنڈ کورنر ہے جو حجرِ اسود سے پہلے ہے یعنی کہ آپ اگر یہ سائٹ سے دیکھیں تو اس دوسرے کونے کو کہیں گے یمنی کونہ یمنی کونہ یمنی کونہ یہ یمن کی طرف پوائنٹ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے حجرِ اسود یہ ہے یمنی کونہ یہ ایک سائٹ پر ایک گولڈ ٹائپ کا بنا ہوا ہے راؤنڈ بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں حتیم آپ کو پتا ہے اس کی ایک سٹوری ہے حتیم کی ایک سٹوری ہے جب مکہ کے اندر مشرق جو لوگ رہتے تھے اس زمانے میں کعبہ بارش اور سیلاب فلڈ کے وجہ سے ویک ہو گیا تھا تو ان کو پھر سے بلڈ کرنا تھا تو جب بلڈ کر رہے تھے نا تو انہوں نے ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے کعبہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر ایسے نہیں تھا یہاں سے راؤنڈ تھا اس طرح سے جیسے آپ دیکھ رہاں نا میں مارکنگ رکھ رہا ہوں یہ اس طرح سے راؤنڈ تھا لیکن ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے اب یہاں سے یہاں کے راؤنڈ بنائیں تو اتنی پاسے تھے نہیں تو انہوں نے کیا کیا یا مارکنگ رکھ دیا جسے کیا کہتے ہیں ہاتیم کیا کہتے ہیں ہاتیم ہاتیم یکچو نہیں کعبہ کے اندر ہے یہ یہ حصہ ہے جو ہے نا Rugجم کیا کعبہ کے اندر کیونکہ پہلے پریباز یہاں سے راؤنڈ تھا جو راؤنڈ تھے پھر انہوں نے یہاں مارکنگ کیا یہاں سے سکوئر بنا دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے یہ جو دو کونے ہیں ان کو کہتے ہیں شامی کونہ شام کی طرف ہے شامی کونے اچھا یہاں پر میں یہ ماکنگ رکھ کے بتا رہا ہوں سوئے ایک ماکنگ کے لیے ہے اس سائٹ پر دروازے کے سامنے ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے پاؤں کے لیکس کے نشان ہے آپ نے کبھی کلے میں لیک رکھے تو نشان آتا ہے تو ابراہیم اسلام وہ جگہ پر وہ پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ بنایا تھا اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے طور پر لو تو ہم جو دو رکعت پڑنی ہیں نا وہ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے پڑیں گے یعنی کعبہ کی طرف لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے تو اور بیٹر ہے مقام ابراہیم اور یہاں پر یہ دو پہاڑ ہے کون سے دو پہاڑ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں یہ ہے صفہ اور یہ دور ہے مروہ صفہ اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں تو حج جب کرتے ہیں تو عمرہ کے اندر آپ لوگ عمرہ کرنے جائیں گے انشاءاللہ تو عمرہ کے اندر کہاں جاتے ہیں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہاں جاتے ہیں صفہ پر جاتے ہیں صفہ سے جاتے کہاں مروہ سیونڈ راونڈ کیسے سٹارٹ ہوتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں صفہ سے وہاں جاتے ہیں مروہ آپ سب میں سے کون بتا سکتا ہے یہ صفہ مروہ جو جاتے ہیں اسے صحیح کہتے ہیں صحیح یہ جو صحیح کرتے ہیں یہ ہم کس کی طریقے کو فالو کر رہے ہیں کس کی مثال کو فالو کر رہے ہیں اگزیمپل کو ابراہیم علیہ السلام سوچ کے بتاؤ آپ کو پتا ہے اس کی سٹوری کیا ہے کیا سٹوری ہے مند میں آپ کا اس کا حاجرہ حاجرہ اللہ منہو کریکٹ ماشاءاللہ یہ سٹوری ہے حاجرہ کی سٹوری اور ان کے بیبی کی سٹوری بیبی کا نام کیا تھا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوٹے بیبی اسماعیل کو کہاں پہ چھوڑے تھے مال میں آپ کو مکہ مکہ میں کعبے کے پاس کہاں چھوڑے تھے کعبے کے پاس کس کے حکم پر اللہ کے حکم پر اور پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے یہاں پر یہاں پہ کیا ہے ریگستان ہے ریگستان کا مطلب ڈیزرٹ دیزرٹ میں ہاتھỏi پانی ہوتا ہے بہت سارا پانی ہوتا ہے بہت کم بہت مشکل سے پانی ہوتا ہے دیزرٹ میں پہنی نہیں ہوتا ہے اس لئے تو دیزرٹ ہے بلکل بہت دو 干رم بہت داب اور ان کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اب پانی ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا تو overexed نہیں لیکن تھرسٹی ہو جاتے ہیں اور تھرسٹی ہونے کے بعد پانی نہیں ہوتا تو کیا کریں گے تو پہ پہ پھر کیا ہوا ملو ہے پھر کیا ہوا سفا پھر چر کے انہوں نے کیا کیے سرچ کیے کئی پانی کچھ آ رہا ہے کچھ ہے کوئی کارواں ہے پھر این چلا پھر ملو ہے لکو رکو سفا سے پھر اترے نیچے نیچے اترے نا تو یہاں پہ نیچے وادی ہے اس میں سے دوڑ کر کے انہوں نے پار کیا سپیڈ میں کیوں سپیڈ میں گیا کیوں سپیڈ میں گیا ملو ہے کیونکہ ان کے بیبی اسماعیل رو رہے تھے اسماعیل یہاں پر تھے اسماعیل یہاں پر تھے تقریباً یہ سفا ہے اور یہ ہے اسماعیل یہاں پر رو رہے تھے تو ہاجرہ سفا سے نیچے اتر کر کے وادی میں سپیڈ میں پہار کر کے مروا پر گئی وہاں جا کے چیک کر رہے ہیں کچھ دکھ رہا ہے کوئی کارواں کوئی طریقہ کوئی راستہ کیسے بچائیں کیسے پانی ملے پھر مروا سے اتر کھاں پر سفا پھر سفا سے اتر کے ورپس کھا پر مروا جب 7 پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جہاں پر اسماعیل تھے ان کے پاؤں کے پاس قریب میں وہاں پر زمزم کا چشما یوں چشما؟ سپرنگ سپرنگ میں سے کیا ہوا؟ واٹر باہر نکلا اللہ اکبر تو حاجرہ یہاں پر آ کر کے انہوں نے وہاں پر اس کو پانی کو ایسا جو سمیٹا جو بیسن بنایا تو اس سے کیا ہوا؟ وہ کوئن بن گیا ایک ایک طرح کا کوئن بن گیا نہیں تو وہ نہر بن جاتی نہر یعنی کہ ریور بن جاتی تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمزم وارٹر یہاں پر بھیجا اور یہ جگہ پر کیا ہوا؟ زمزم وارٹر ہم جو پیتے ہیں نا زمزم زمزم وارٹر کہاں پر آیا؟ اس طرح سے یہاں پر اس جگہ پر زمزم کا پانی آیا اور ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہے اب یہ بتاؤ ہم لوگ آج تک صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ جو کرتے ہیں تو کس کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں؟ ابراہیم حاجرہ حاجرہ کے طریقے کو حاجرہ علیہ السلام کے طریقے کو ہم دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں اللہ کو بہت پسند آیا یہ بات تو آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا حاجرہ وہاں پر بیٹھ کر کے رونے لگی؟ ہاں؟ کرائی کرنے لگی نا میں یہاں پہ ہوں ڈیزرٹ میں کیا سیکھا آپ نے؟ انہیں give up نہیں کر رہا give up نہیں کیا اور؟ نہیں ماشاءاللہ کچھ کریں کچھ کریں اور کیا سیکھ رہے ہیں ہاں؟ ہاں؟ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کوشش نیچے اتر کر کے سپیڈ میں دور کر جا رہی ہوں یہاں پہ AC لگا ہوگا ہے AC ہے اگر؟ نہیں ابھی جاتے ہیں ماں پہ ماشاءاللہ لیکن تبھی اس زمانے میں اسی لگا ہوا تھا؟ نیچے ماربل کا اچھے فلورین تھی کیا رگستان تھا؟ رگستان تھا تو کتنی محنت سے انہوں نے کیا اور آج ہم جا رہے ہیں بہت آسانی سے کرتے ہیں الحمدللہ لیکن ہم وہ سنت کو یاد کرتے ہیں وہ طریقے کو یاد کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ لیسن سیکھ رہے ہیں ہم لوگ بچوں کیا لیسن آپ سیکھ رہے ہیں آپ یہ لیسن سیکھ رہے ہیں کہ جب زندگی میں اللہ کی مرضی آئے تو اللہ کی مرضی کو فالو کرنا چاہیے ابراہیم اسلام نے اپنی وائف اور بچے کو چھوڑا ڈیزرٹ میں کیوں اللہ کی مرضی تھی تو اللہ کی مرضی فالو کیے کہ نہیں کیے اب دیکھو کوئی پسند ہوتا ہے بہت لیسی ہوتا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے نماز پڑھو اور کیا ہے اللہ کی مرضی فالو کرنے میں دکت آ رہی ہے تو گیو اپ کر کے رونا نہیں چاہیے دونٹ گیو اپ یہ رول یاد رکھیں گے آپ حاجرہ سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ دونٹ گیو اپ دونٹ گیو اپ انہوں نے کتنی کوشش کی کتنی افرٹ لگا ہے سیکھ رہنا ہم لوگ یہ ہے الحمدللہ تو یہ میسج ہے وہاں پر عمرہ میں ڈونٹ گیو اپ افرٹ کرو کتنی محنت ہوتی ہے مالو میں کتنی محنت کی انہوں نے اب جو یہ کرنے کے بعد یہاں پر ہوتا ہے عمرہ کمپلیٹ اور جو بال شیف کرتے ہیں پتا ہے آپ کو بال نوملی پیارے ہوتے ہیں تشیف کر لیتے ہیں تو بال نہیں ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دعا کی اللہ مرحم المحلقین اللہ رحم کر حل کرنے والوں پر مطلب جو شیف کرتے ہیں اور والمقصرین ایک بار کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ تین بار دعا کی شیف کرنے والوں کے لیے ایک بار دعا کی شاٹ کرنے والوں کے لیے تو شیف کریں گے تو تین بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور یہ ہوا عمرہ کا طریقہ تو بچوں ہم سب زندگی بھر کے لیے یہ بات سیکھ رہے ہیں حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ہے کس کے لیے کس کے لیے جس کے پاس استطاعت ہے کپیسٹی ہے جو کر سکتا ہے مطلب پیسے آپ کے پاس جانے کے سہت ہے طاقت ہے تو کیا کرنا ہے تو جانا ہے حج کے لیے پیسے ہے طاقت ہے سہت ہے تو جانا ہے حج کے لیے لیکن جو بہت گریب ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو اللہ نے اس کے پر بوجھ نہیں دالا کہ پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا جاؤ ایسے نہیں جس کے پاس پیسے ہے طاقت ہے اس کے لیے ہے کہ اس کو جانا ہی ہے at least once in lifetime at least once in the lifetime زندگی میں کم سے کم ایک بار تو بچوں یہ ہے حج کے تعلق سے ایک بیسک پہلی بات عمرہ ہم نے آج دیکھا جن کے پاس طاقت نہیں ہے ان لوگ ان لوگ پھر بھی جاتے تو ان لوگ کو لیٹلس اور سواب دیتے نا جن کے پاس طاقت نہیں ہے جو بیمار ہے پھر بھی جذبے سے جا رہے ہیں ہاں تو انہیں اور عجر ملے گا وہ بنا سکتے تھے کوئی ایکسکیوز لیکن نہیں پھر بھی جا رہے ہیں تو الحمدللہ عجر ملے گا تو بچوں ہم نے یہ دیکھا عمرہ کے تعلق سے فرس پارٹ میں آج انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے اور ایک اپسوڈ میں عبادہ سیریز کے اندر حج کا طریقہ آگے دیکھیں گے یہ چند باتیں ہیں آپ سب بچوں کے لیے ایک اہم بات ہے بات یہ ہے کہ don't give up exam ہو کوئی بھی اچھا کام ہو کوئی اچھی چیز کر رہے ہیں don't give up work hard اللہ سے مدد مانگو کوشش بھی کرو اللہ سے مدد بھی مانگو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے حاجرہ کی مدد کی جیسے اللہ نے ان کے لیے راستہ نکالا ایسے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا وہی ہمارا رب ہے اللہ سے امید رکھو اللہ سے جڑے رکھو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے اور اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ